بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی خاص طور پر انٹرنل سیکیورٹی کے اگر بات کروں تو پوری طرح فعال نہیں ہے کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہیں کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں کہیں نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو مسلسل مواقع محصر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اہم انسٹالیشن ہیں مذہبی مقامات ہیں چرچ ہیں مساجد ہیں پبلک مقامات ہیں اس کو جب بھی چاہتے ہیں اپنی ویل پہ ہٹ کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے بیچ میں ایک بیانیہ ہماری طرف سے یہ بھی آیا ہے کہ اکہ دکہ واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم نے ان کی دہشت گردوں کی کمر توڑ دیا لیکن یہ جو واقعات ہیں جو پچھلے تسلسل سے ہو رہے ہیں اس بیانیے کی تو کم از کم نفی کرتے ہیں کہ جناب مکمل طور پر کمر توڑ دی گئی اور اکہ دکہ واقعات ہو رہے ہیں بلکہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں اب ہم ایک دفعہ پھر بیٹھ کے غور کرنا ہوگا کہ باوجود اس عمر کے ایک بڑی وار لڑی گئی پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کہاں ایسی خامیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو آج بھی موقع مل رہے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں حملے کر رہے ہیں بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر کرنل جوید زہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں سینئر دفاعی تذیعہ کار اور سیکیورٹی کے ماہر ان سے بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان جو ہے بھی مک مکمل طور پر اس طرح کی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکا اپنے شہریوں کو ہماری فورسز جس کی وجہ سے ایک مکمل طور پر امن کے ساتھ ایک پیس کے ساتھ جو ہے لوگ اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں اس کو سر انجام دے سکے خاص طور پر یہ جو چرچ اور مشنی سکولز ہیں یہ خاص طور پر ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں پشاور ایپی ایس کے بعد جو واقعات کے بعد اور ابھی چکے اس کا پورا ایک سال گزرا ہے اس کے فوراں بعد پھر ایک سکول کے اوپر کوشش کی گئی ہے یہ دی نہیں ہوئی لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ دہشتگرد آج بھی اگر کسی سکول یا چرچ کو نشانہ بنانا چاہیں تو وہ اس جگہ تک آ جاتے ہیں اب ٹھیک ہے کچھ لوگ وہاں افرٹ کرتے ہیں اور ان کو روک دیتے ہیں لیکن ہمارے جو راستے ہیں آج بھی ان پر دہشتگرد آسانی سے آسکتے ہیں اگر یہ مان بھی لائے جائے کہ وانستان سے یہ سارے دہشتگرد پینٹریٹ کر رہے ہیں تو سرد جو ہے وانستان کی وہاں سے لے کر کوئٹہ تک ایک لمبا راستہ ہے اگر آپ بات کریں پاکستان کے اور شہروں کی تو بہت بڑا ایک فاصلہ ہوتا ہے جو اس کے درمیان ہوتا ہے اور یہ کیسے آ جاتے ہیں کہاں سے حصلہ آتا ہے کہاں سے مشین گنے آتی ہیں کہیں سے بمب آتے ہیں کہاں سے دیگر حصلہ آتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی ہیں اور کمیاں اور کتائی ہیں کہاں ہیں کیونکہ جب تک ہم اسے اوبرکم نہیں کریں گے پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں پاکستان کی عوام کو وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے میں ناکام رہیں گے جس کی جو ہماری عوام میں متمنی ہے اور جس کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے میرے ساتھ جو دوسرے میں مانے برگیڈ عمران ملک صاحب کسی طرف کے متاجنی ہماری پروگراموں میں بھی آتے ہیں اور خاص طور پر ڈیفنس کے معاملات اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بڑا ہی سالٹ نکتہ نظر رکھتے ہیں ایک ایک ایکسپرٹ بھی مانے جاتے ہیں کلن صاحب آپ کی طرف ہوں گا کیا کہتے ہیں اب یہ کوئٹا کا جو واقعہ اس کے اوپر دیکھیں یہ کوئٹا کا واقعہ کوئی آئیسولیشن میں ہم نہیں لے سکتے یہ کانٹینیوٹی ہے اس ان تمام حالات کی جو ایک روسٹو بارڈر اخوانستان میں اب دیکھیں اخوانستان میں اس وقت کیا نیرٹیو ہے اور اخوانستان کے نیرٹیو کے پیچھے کونسی خوتیں ہیں اب جب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور اس کو بہت لائٹلی نہ لیا جائے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت ایک ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اس حد تک کہ وہ جو انڈین پریشر ہے اور جو امریکن ایجنڈا ہے اس کو سکم کرے اب دیکھیں امریکن ایجنڈا جب ہم کہتے ہیں تو وہ صرف پاکستان اخوانستان محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے اسلامی ورڈ میں جو اس وقت خاص طور پر اسرائیل اور بیت المقدس کے حالات کی وجہ سے اور بہت اہم ہو گیا ہے اب آپ نے اوائیسی کانفرنس دیکھی وہاں سعودی عربیہ جیسے ملک کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوئی یہ جب کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوئی ترکی نے پاکستان نے دونوں نے مل کر کوشش کر کے اس کو ایک اچ اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا نہ صرف امریکہ میں بلکہ اس ملک انڈیا میں بھی جو اسرائیل کا بہت اچھا دوست ہے اس سے کتہ نظر ہٹ کر افغانستان کے ساتھ ہونے والے ہمارے تعلقات بہت کشیدہ رہے ہیں حالانکہ ہم نے بہت قربانیاں دیں وہاں سٹیبلیٹی کے لیے اور ایک حقیقت ہے کہ اگر افغانستان سٹیبل نہ ہوا تو پاکستان بھی سٹیبل نہیں ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو سیویلین لیڈ ہے کہ افغانستان کو سٹیبل سٹیبل کرنا ہے لیکن انفرچنیٹلی افغانستان اس وقت تک سٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک وہاں انڈین پریزنس ہے اور انڈین پریزنس وہاں رہے گی اور وہ رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اب بہت اچھے ہو گئے ہیں اور ان کو اپنے اثر میں لاکر وہ افغانستان کو کبھی بھی پیس فل نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہاں فوراں پریزنس رہے ہیں اور انڈیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اس ل یہ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ کشمی کا جو سب سے دیرینہ مسئلہ ہے اس سے پاکستان کی توجہ ہٹا سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے انڈیا پاکستان کی جو انٹرنل پولٹکس ہے اس کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے اور اس کو بہت سنبھل سنبھل کر اس کے لیے اپنے مہرے چل رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت لیڈرشپ تھی خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ تھی وہ اگر ہٹ گئی ہے تو اس پر کہیں ایسا اثر نہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات سلج رہے تھے وہ پھر بیک گراؤنڈ میں نہ چلے جائیں اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی لیڈرشپ اس حد تک چلی جائے گی کہ وہ پاکستان کی انٹرس پر کمپرومائز کر لے لیکن انڈیا نے جنڈا یہ ہے کہ وہ اس تاثر کو اس تاثر کو زیادہ اجاگر کرنے میں مدد دے کہ اٹھائیس جون یا اٹھارہ جون کا جو ڈیسیشن آیا تھا سپریم کورٹ کا جس کے بعد پ اس کے بعد حالات جو ہیں اور بگڑ رہے ہیں صدر نہیں رہے اس میں وہ اپنا رول ادا کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں میں آپ اس قسم کے واقعات کو اور تیزی سے دیکھیں گے جب تک کہ پاکستان کے اندر ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی میں اداروں کے ساتھ آپ کے چینل کے تعاون سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہیں اب اس سیاسی استحقام اس ڈگر پر چلا گیا ہے جہاں اینڈی سی جیسے ادارے میں جو تینک ٹینک سمجھا جاتا ہے ایک میرے اپنی اسسمنٹ کے مطابق سکیروٹی پاکستان کی کیونکہ جب آپ پاکستان سکیروٹی کی بات کرتے ہیں اس میں ٹینکس جوان یا اسلحہ یا گن نہیں ہوتی بلکہ وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی اور اکنومک سٹیبلیٹی آپ ان دونوں کی حالت دیکھئے کہ اس وقت ریڈ سگنل سے کہیں نیچے جا چکی ہیں اور وہ الارم بج رہے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی تو اس لیے اداروں کا یہ کام ہے خواہ وہ عدلیہ ہو خواہ وہ عام فورسز ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسے سٹیپس کو آگے لانے کی کوشش کریں جہاں سیاسی استحقام اس جگہ پر پہنچ جائے کہ وہ آپ کے سکیروٹی کے ایجنڈا کو اور سکیروٹی کے جو پوائنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر سکے اس وقت سیاسی استحقام اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سکیروٹی کے معاملے میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ چرچ والی کہنا چاہوں گا گو کہ کیجولٹیز کام ہوئی لیکن ان کو بھی اوائیڈ کیا جا سکتا تھا آپ دیکھئے جب وہ ویڈیو جو سرکولیٹ ہوئی ہے اس میں دو جو کروس کر کے گیٹ کو پھلان کر اندر جاتے ہیں تو وہ نیتہ چوکیدار اس گیٹ پر کھڑا ہوا ہے وہاں پولیس کو ہونا چاہیتا ہے اگر ایک پولیس مین بھی ہوتا ایک گن بھی ہوتی تو وہ ان کو نیٹرلائز کر سکتا تھا اور وہ اس نقصان سے بھی بچا جا سکتا تھا برگیٹ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ موقع پہ آیا نیٹرلائز کیا جا سکتا تھا لیکن وہ انہی سڑکوں سے گزر کے آئے انہیں کلاشن کوپ دینے والے بھی کچھ لوگ تھے کہیں سے انہیں کلاشن کوپس ملی کہیں سے انہیں خود کچھ جیکٹس ملیں کہیں سے انہیں فیننشل ہیلپ ملی تو ہمارے یہاں تو پوری ایک پولیسی بنائی گئی تھی لیکن اگر خود کچھ حملہ اول آگ موقع پہ پہنچ گیا اور آم سے وہ گیٹ بھی پلان گیا تو پھر کیا ایک بہت بڑ سوالیاں نشان ہمارے پورے سیکیورٹی سسٹم پر نہیں ہے احسن صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا دیکھیں آپ ہی تمام باتیں درست ہیں اور اس کو اگر آپ صحیح ریجنل پہرائے میں اگر دیکھیں تو پھر بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی ہمیں اب یہ دیکھیں کہ امریکن اور انڈین انٹرس بلوچستان میں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ بلوچستان کو پاکستان چلہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میرا امریک پانٹیاں پہ آیا آپ پہ آیا آپ پہ آ ہمارے بارڈر سے لے کر ہمارے سکول کے گیٹ تک وہ کیسے پہنچے ہیں اسلام کیسے لوگ پہنچے وہ کیسے جیکٹس پہنچی اور وہ تو وہاں تو چھیک ہے چلے ایک سکیورٹی گار تو وہاں ہونا چاہیی تھا لیکن اس گیٹ تک وہ جتنی تمنان سے ہے اور پیدل چلتے ہوئے آگئے تو میں وہی پہ میں آرہا تھا کہ ان کے انٹرسٹ وہاں پہ کیسے ہیں ابھی جو اس وقت تیروریزم کی ڈیجن کے اندر جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے اپریشن زربہ حسپ کیا تو ت تیروریزم کو تو آپ نے یہاں سے ہٹا دیا تو وہ نکال کر آپ نے پاکستان کے سرزمین سے باہر ان کو پھینکا ہے مگر جو دوسرا اس کا ایسپیکٹ تھا تیروریزم کے خلاف کاروائی کا وہ تھا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت کچھ بھی نہیں ہوا ہے انٹریرز بیسٹ آپریشنز ہونے تھے جو کہ زیادہ تر رینجرز نے اور لاو انفورسنگ ایجنسیز نے کرنے تھے ان کو پنجاب میں خاص ہو کر سردن پنجاب میں آئے دن خبریں تو یہ اپریشن ہوں وہ اتنے پکڑے گئے اتنے دھر لیا گئے پکڑے گئے ضرورت یقین پکڑے گئے دھر لیا گیا کیا پنجاب میں سردن پنجاب میں میں اس کی بات کر رہا ہوں اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت جو تیروریزم کے ایک سیکھنڈ آپ نے کہا سردن پنجاب میں انہیں فری انڈ دیا گیا کس نے نہیں دیا گیا نہیں دیا گیا میں بلی آرصہ لیں سکیٹری انسیز کی بات پر رہے ہیں میری بات آپ پوری ہو لیں دیں لیکن اب اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ٹیلریسٹ کے جو ان کے کارندے ہیں جو ان کے لوگیاں جو کہ آپ کاروائیاں کرتے ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہیں آفغانستان میں نورت وزیرستان ادھر ختم ہو گیا وہاں پہ پکتیا میں خوست میں اور ننگرہار میں ایک اور ٹیلریسٹوں کا ایک گھر بن گیا وہاں پہ نورت وزیرستان بن گیا آفغانستان میں ایک وہاں پہ وہ ان کی پیسنس موجود ہیں اور پاکستان کے اندر ان کے فیسلیٹیٹرز موجود ہیں فائنینسرز موجود ہیں سپورٹرز موجود ہیں ٹرانسپورٹرز موجود ہیں اب یہ جو سلیپر سیلز ان کے موجود ہیں یہ جو ایلیمنٹ تھا پاکستان کی شہروں کے اندر اس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت تباہ ہونا تھا اس کے تحت نیوٹرلائز ہونا تھا اب وہ کاروائی میرے خیال میں یا اس کی اجازت نہیں دیسے سیکیورٹی ایجنسیز کو یا اس طرح سے اس کے پر توجہ نہیں دی اگر ہم نے یہ دوسرا حصہ بھی کاؤنٹر ٹیوریزم کی سٹریٹیجی کا مکمل کیا ہوتا کہ ٹیوریسٹوں کو ہم نے نکال کر باہر کیا اور ان کے جو سپورٹرز سے جو سپورٹنگ ایلیمنٹس سے جو سلیپر سیلز سے ان کو بھی اسی طرح سے ہم ختم کرتے اور یہ لنک جو ہے ان دونوں کے درمیان میں یہ ہم توڑ دیتے ایک ڈسکنیکٹ ایچیف کرتے تو یہ کاروائیں کبھی نہ ہوتیں انفرشنیٹلی ہم نے آدھا کام کیا ہے کہ فوج نے ملٹری آپریشنز کر کے آپریشنز ضربے عضب کر کے ان کو تو یہاں سے باہر نکال دیا اچھا یہ موجودہ گورنمنٹ ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم پوری طرح ساتھ بھی دے رہے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں ہم ان کو کر بھی رہے ہیں سیکیورٹی فورس جسنا کا ایجنڈا چاہتے ہیں یہ بلکل بھی وہ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں وہ بلکل غلط بات کر رہے ہیں اگر یہ فری ہینٹ دیا ہوتا ہے ان کو اور یا جیسے فور اگر سازن پنجاب میں اور ان تمام لوگوں کے خلاف اچھا ایک بات بتائیں ظاہری بات ہے اسلاح تو کہیں سے آیا فینانسز بھی کہیں سے آئے ہیں یہ لوگ بھی کہیں سے آئے ہیں پیلے ان کو یہاں پہنچایا بھی گیا پیلے نے ہاربر بھی کیا ہے کہیں رکھا بھی گیا تو ٹھیک ہے وہ میں نیشنل ایکشن پلانٹ پر تو انہی بات کرتا کہ ہو سکتا آپ کی بات ٹھیک ہو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہماری درجنوں اسکیورٹی کی جنسی خفیہ ادارے ہیں یہ کیا سوئے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا چل رہا کہ آج تک نائن الیون سے پہلے کہ ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں آج تک ہم فینانسز کو نہیں پکڑ سکے آج تک ہم اسلح پروائیڈر کو نہیں پکڑ سکے آج تک ہم ہاربرز کو نہیں پکڑ سکے یعنی پورا ایک نیٹورک کام کرتا ہے ہم اسی بریک کیوں نہیں کر با رہے ہیں بہت صحیح بات کیا آپ نے دیکھیں جب ایک گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے ایک سٹریٹیجی بنا لی ہے کاؤنٹر ٹیوریزم کی اس کاؤنٹر ٹیوریزم کی سٹریٹیجی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک جیسے میں نے ارس کیا کہ ملیٹری پارٹ جو تھا آپریشن ضربیاز میں ہو گیا دوسرا حصہ یہ تھا جو کہ ہماری شہروں کے اندر لوگ ہیں جو ان کے سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو تباہ کرنے کا جو کام تھا وہ ہماری پولیس نے کرنا تھا ہماری رینجرز نے کرنا تھا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کرنا تھا ہماری انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز نے کرنا تھا اس کے لیے کوئی مکمل سپورٹ نہیں دی گئے اس کے لیے ایک اور میں آپ سے بات کرتا ہوں ہمارا جو جو جوڈیشل سسٹم ہے جو کہ انہی دیشت گردوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ کیا کام کر رہے ہیں فوجی عدالتے تو بن گئی نا اس کے بعد فوجی عدالتوں نے آپ کو دے دی ہے ان کو سزائے موت دے دی ہے آپ کیوں نہیں اس کے پر عمل درامت کر رہے ہیں وہ فوج نہیں کرنا ہے وہ در حکومت نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں جو بات کر رہا ہوں کہ جتے بھی انٹیلیجنس کوٹس ہیں ان کے ججز جو ہیں ان کے پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کے وٹنسز جو ہیں وہاں پہ وہ سب کے سب خوفزد ہیں کوئی ویڈنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے کوئی ججز کو اور پروسیکیوٹرز کو ڈیفرینڈ یا پروٹیکٹر لے کا پروگرام کوئی نہیں ہے ایک پاکستان پروٹیکشن آرڈنس آیا تھا وہ ختم ہو گیا اب جب تک آپ ایک پورا مکمل سسٹم نہیں بنائیں گے جس میں آپ ان سپورٹنگ ایلیمنٹس کو ان کے جو سلیپر سیلز ہیں اور سپورٹرز جو ہیں فجلیٹیٹرز جو ہیں ان کو نیوٹرلائز نہیں کریں گے یہ آدھا تھی تر آدھا بیٹیر والا کام نہیں شکلے گا ایک اکمل اور بریک کے بعد جب میں واپس آنگا تو سوال یہی ہے اطلاع کہاں سے آ جاتا ہے ہاربرنگ کون کر رہا ہے یعنی یہ پورا نیٹورک ہے اور پچھلے کئی سالوں سے کئی دھائیوں سے چل رہا ہے اور پاکستان کی ایک نی درجنوں جنسی ہیں اور ہر دفعہ ایک عظم کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن ہر دہشتگردی کے واردات کے بعد پھر ایک اور دہشتگردی کی واردات اور پھر ایک اور دہشتگردی کی واردات یہ ہے پاکستانیوں کی قسمت یہ قسمت کب بدلے گی سوال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جواب لیں گے آگے کنر جوید زہور صاحب سے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے صدر لیں گے ناظرین بات وہی ہے جو بریک میں ملک عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دہشتگردوں کے پاس پورا پاکستان ہے دیفنیلی پورا پاکستان ہے وہ جہاں جاتے ہیں ہٹ کر دیتے ہیں لیکن اتنی اجازت اتنی سپیس انہیں کیوں دھی گئی ہے ہماری ایجنسیوں کی طرف سے کیوں نہیں ان کا کلا کما کر دیا جا چکا ہے ابھی تک کیوں نہیں اس نیٹورک کو پکڑا گیا ہمارے یہاں ایجنسی ہیں تو پوری دنیا میں ہماری مشہور ہے کہ جناب دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے ہماری فلانی اور فلانی نمبر ون اور نمبر ٹو ایجنسی کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ان ایجنسیوں کو اپنی نا کے نیچے آج تک وہ نیٹورک کیوں نظر نہیں آتا کیوں نہیں وہ پکڑ سکے جس کے تحت پاکستانیوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت میں چلتا ہوں کنر جویز زہور صاحب کی طرف جو کہ تمام انٹریجنسیوں میں کام کر چکے ہیں ان سے پہلے ہماری اور گوھر صاحب ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی جی ملیک اسلام ہمارے یہاں دعویٰ تو بڑا کیا جاتا ہے کہ ہم نے دہشتگردی کا کلہ کمہ کر دیا لیکن جو کوئٹا میں ابھی واقعہ ہوا ہے یہ تو بتاتا ہے کہ بڑے اتمنان سے وہ ہے آج بھی وہ اپنی ویل پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں جس کو بھی کرنا چاہیں تو یہ ہماری سڑکیں ہماری شہرائیں ہماری گلیوں انہی سے گزر کے وہ آتے ہیں اسلام بھی انہیں ملتا ہے ویپن بھی ملتا ہے دہشتگردوں کو اور کامیابی ہوتے ہیں وہ اس کی وجوہات کیا ہیں جی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب تک ریاستی دہشتگردی نہیں ہوگی ختم تو پھر یہ دہشتگردی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ ریاستی دہشتگردی کا ایک ریاکشن ہے ریاستی دہشتگردی سے کیا مراد ہے آپ کی جب ریاست حکومت کرتی ہے نا کسی کے اوپر ظلم جیسے انڈیا ریاستی تحشت کرتی کر رہی ہے کشمیر میں جیسے امریکہ کرتا ہے ساری دنیا میں لوگوں کو معنی ماتی اب اس وقت کوئی عراقی کھڑا ہو جائے جسی کوئی بیمی مار دی تھی انہوں نے تو اس کو کون کہہ سکتا ہے تحشت کرتی ایک لڑکا کھڑا ہو گیا ہے کہ بھئی اس نے میرے ماں باپ کو بھی مانتی ہے آپ اس کو دہشت غرد نہیں ہیں کہ آپ اس کو مجاہد کہیں گے آپ کے خیال میں یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ ہماری طرف سے ہو رہی ہے یہ جڑھ ہے جی یہ جو غیر ریاستی دہشت گردی ہے یہ ریاستی دہشت گردی کی کوک سے پیدا ہوتی ہے ہماری ریاستی دہشت گردی جو آپ ان پوائنٹ کر رہے ہیں وہ کس کے اوپر ہے کس کے خلاف ہوئی ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا رییکشن ہے ہماری نہیں ہوئی تھی یہ لگ پیدا کرتے ہیں اپنی پولیسیز کے ساتھ اور یہ ناکام جنگیں جو لڑ رہے ہیں امریکہ اور وہ پھر آ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہماری جہاں بھی وہ پناہ ملتی جو پہنچا جاتے ہیں کیونکہ امریکہ کے خلاف کر رہے ہیں آہ غانستان میں تو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طرح ہے اور آپ کہتے ہیں ان کے پاس اسلاح بھی ہے سب کچھ ہے یہ کہاں سے آیا اسلاح کس نے دیا ان کی کبھی بندوقیں اور غیرہ پکڑ کے دیکھیں اس کے میک کیا ہے کہاں انڈیا کی بنی ہوئی ہیں امریکن گنز ہیں کون سی گنز ہیں آپ کے خیال میں کون سی گنز ہیں یہ امریکہ کے بھی ہو سکتی ہیں اور انڈیا سے بھی آ سکتی ہیں اور کچھ انہوں نے چوری بھی کی ہو سکتی ہیں تو یہ نہیں پھر اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں ٹیرورزم کا جو ممبایا وہ تو غانستان ہے نا غانستان سے ہو رہا سارا کچھ امریکہ سے ہو رہا ہے جی امریکہ گروارا ہے اس لئے آپ ان کو فیز کرنا پڑ رہے ہیں اور ہم کوئی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو دے سٹائیک ایٹ دیر ویل تو کیا ہو سکتا ہے اس کے پر یہ سٹائیک ایٹ ویل تو نہیں کہنا چاہیے اس لئے ہم نے بہت حد تک ختم کر دیا ہے جو یہ چیزیں کر سکتے تھے یا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے ہم میں اس کو پتہ نہیں اب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ امریکہ کے پٹھو بننا چھوڑیں اور اس کو ذرا آپ واپس آنکھیں بھی دکھائیں کہ یہ ہم آجاری ٹھیک نہیں ہے جب آتے ہیں مہتر صاحب آجاتے ہیں یہ کرو ہم تمہیں ون لاز چانس لیں ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک کریں گے وہ بڑا چا ہوا ہمارے ایئر فورس چیف نے کہا کہ ٹھیک ہم اس کو مار کریں گے یہ امریکہ جو ہے نا بولی ہے اور بولی جو ہے نا لیکن پاکستان کا پچھلا اگر دو دو تین سال سے آپ دیکھے تو انڈیا وہ امریکن گائب چھتری کے نیچے نہیں ہے تھوڑا سا اس کے مخالفت میں نظر آتا ہے توڑا سا تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کرنی چاہیے وہ آپ کی سیپیک کے خلاف بول رہے ہیں ہم وہ آپ کی چینہ کے دوستہ دوستی کے خلاف بول رہے ہیں وہ آپ کا جو سٹانس ہے کشمیر میں اس کے خلاف بول رہے ہیں یہ آپ کے ہر چیز کے تو خلاف بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ میں سے ٹیل فن لائن پر موجود ہے کان صاحب آپ نے بات سنید اگر سب کی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب تک امریکی چھتری سے کے نیچے سے نہیں نکلیں گے نا تب تک یہ ہوتا رہے گا میں امریکی چھتری سے بگر کونسپٹ میں اور پرسپیکٹیو میں اور سپیکٹرم پر بات کرنا چاہوں گا ہماری گوھر صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا اور برگیری عمران نے بھی ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا دو فیکٹر یہ ہیں تیسرا ایک اور فیکٹر ہے وہ آفغان مہاجرین کا میں ذرا سار تینوں کو ٹیچ کروں گا پہلا میں لیتا ہوں یہ فورن پالیسی آپ کی جو پچھلے کئی سالوں سے رہی وہ میں مشرف دور کو انکلوٹ کر کے بات کرتا ہوں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ زرداری صاحب کے دور میں تو ڈیٹیوریٹ ہوئی اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں تو وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی آپ کی ڈیپلومیٹک کیپیبلیٹی کیپیسٹی اس حد تک نیچے چلی گئی کہ آپ امریکہ کو یہ باور ہی نہیں کرا پائے کہ انڈیا اغوانستان سے پاکستان کے اوپر کیا کیا انٹرفیرنس کر رہا ہے کیا کیا دہشتگردی کر رہا ہے اور کیا کیا کس قسم کے پرابلمز پاکستان کیریٹ کر رہا ہے جبکہ پاکستان امریکہ کا الائی تھا اور اس کو سپورٹ دے رہا تھا اغوانستان میں اس تمام عرصے کے دوران اور اس کو فائٹ اگینس ٹیرر میں اس کا سب سے بڑا فرنٹ لائن ساتھی تھا اس کے باوجود آپ کی جو فورن پالیسی تھی وہ اس حد تک نیچے جا چکی تھی کہ تمام کیپیٹلز میں جو فورن ایمبیسٹنرز تھے وہ یہاں کے حکمرانوں کی خواہ وزرداری صاحب کے وقت کا ہو خواہ و یہ نواز شریف صاحب کے وقت کا ہو ان کو ان کے پرسنل لیجنڈا اس کو سپورٹ کرتے رہے نمبر ایک میں اس کو بہت وقت لے سکتا ہوں لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو صرف ٹچ کرتا ہوں ایک آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی دنیا کو یہ باور کرانے میں ورڈ کے امپورٹنٹ کیپیٹلز کو یہ باور کرانے میں کہ انڈین پریزنس انڈین آہ ان اغوانستان اور انڈین انٹرفیرنس ان پاکستان is the biggest hurdle in creating آہ سٹیبلیٹی ان اغوانستان نمبر ون نمبر two national action plan جیسے برگنی امران نے کہا اس وقت تک complete ہوئی نہیں سکتا تھا ایک تو اس کا یہ ہو گیا کہ آپ نے آہم فورسز نے ان کو پش کیا اور اغوانستان کے پیچھے دکیل دیا نمبر دو اس کا تھا کہ اس کے اندر political reform administrative reforms ان کے اندر development economic reforms employment اور یہ تمام چیزیں اور ان سیلز کو ختم کرتے ہیں وہ کچھ بھی آپ اس کے لیے پیسے چاہیے تھے اس سے ہٹ کر اس سے ہٹ کر آپ کو فاتہ کو main stream line میں لانا تھا action election plan کا ایسا تھا اب تک وہ رکاب ہے اور present government اپنے صرف دو الائز کی وجہ سے محمود اچکزائی اور مولوانا فضل رحمان کے political interest اور mysterious interest کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو آپ دل کو پاس نہیں کر سکی اور فاتہ آج بھی اسی جگہ آپ کیا message دینا چاہ رہے ہیں بلکہ آپ میں آپ کو refer کروں گا آج افغانستان times میں ایک headline چپی ہے جس میں اچکزائی کے بیان کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ فاتہ پاکستان کا حصہ کیسے بنے گا فاتہ نے تو اصل میں ایک پختونستان کا حصہ بننا ہے جہاں آپ کی political leadership جہاں آپ کی political stability اس نہاچ تک چلے جائے آپ لوگوں سے باہر کی قوتوں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کو آئیں گے نمبر دو نمبر تین افغان مہاجرین 1979 80 سے یہاں آ کر موجود ہوئے آپ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا آج وہ ٹھیک ہے پچھلی policies تھیں تمام policies تھیں اس میں military dictatorship کی بھی policies تھیں اور successive governments کی policy تھیں لیکن national action plan کے آنے کے بعد ان مہاجرین کو آپ کو confine کرنا تھا ان مہاجرین کو آپ کو count کرنا تھا ان مہاجرین کو آپ کو register کرنا تھا آپ بات کرتے ہیں اسلاح کہاں سے آیا آپ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ان کے تو چلتے پھر تھے agents agents یہاں موجود ہیں آپ کی کوئی ISI کی یا intelligence agencies کی capabilities کو میں کم از کم ڈاؤٹ نہیں کرتا اس لیے کہ میں ان تمام agencies میں خود طرف کر کے آیا ہوں لیکن یہ capacity رہے گی interference کی افغانستان جب تک کہ آپ افغانستان کے بارڈر کو مکمل ہنڈر پرسنٹ سیل نہیں کرتے آپ مجھے انڈیگے کرتے ہیں آپ انڈیگے آپ انڈیگے آپ انڈیگے آپ نہیں کرتے اس capacity کو انڈیگے آپ آپ capacity کو ڈاؤٹ نہیں کرتے لیکن جب پاکستانی مرتے ہیں یہ ہمارے مسیح بھائی ہیں ان کا وہاں پہ جو قتل عام ہوا ہے اس وقت وہاں ان کی بھی اس میں ان اور پھر اگر سکول کے اندر میں سکول کی بھی بات کروں تو وہاں بچے بچے صرف عیسائیوں کے نہیں ہوتے مسلمانوں کے بچے بھی بڑھتے ہیں اب جب پاکستانی آہاں پاکستانی جب مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو پھر ڈاؤٹ ہوتا ہے یقیناً وہ ریزرویشن رکھتے ہیں ان کا یہ رائیڈ ہے کہ وہ ڈاؤٹ کریں ان کی capacity میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں یہ بات بتائی میں نے آپ کو سلیکٹس بتائی کہ وہاں پولیس مین کو دیکھیں جب آپ نے ولریبل ڈیکلیئر کر دیا چرچس تمام سکول تمام آپ وہاں گنمن بھی نہیں ہے ایک آدمی گیٹ پھلانگنے میں دو سے تین منٹ لگا رہا ہے یا ایک منٹ لگا رہا ہے اپنے ساتھی باگ دوڑ کر رہا ہے اور وہ چھلان کر جاتا ہے اندر کوئی گنمن نہیں ہے کہ اس کو نیوٹرلائز یہ ایک فیلر ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ بعد میں نیوٹرلائز ہو گئے کم ہوئی وہ سب اپنی جگہ لیکن ہمیں ان تمام چھوٹی چھوٹی ایڈمیسٹریٹیو میٹرز کو بہت سٹرکٹی دیکھتے ہو جائی ہے چلے رائے برگیڑی امنان یہ جو کرنے صاحب نے بات کی کہ جناب یہ ہماری فارن پولیسی کا فیلر ہے یہ کس حد تک ٹھیک لگتا آپ کو بات یہ جو ہے کہ فارن پولیسی اور ڈمیسٹرک پولیسی میں نے تو خیال میں دونوں کا فیلر ہے اگر آپ فارن پولیسی کو آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر افوانستان میں فسا ہوا ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں نکلنا تو ہر نکر ہے نہیں مر وہ ایک ایسا سسٹم چاہتا ہے کہ وہ افوانستان میں بیٹھا رہے اور افوانستان میں امن ہو جائے اور اس امن کو لانے کے لیے وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں ناظرین اس وقت ہمارے ساسینے تذزیہ کار رحیم اللہ یوسف زہی موجود ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم سلام سوال آپ سے یہی ہے رحیم صاحب کہ یہ ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ان کی دہشت گردوں کی کمر توڑ دی لیکن یہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی شہر میں بھی آ کر کسی بھی پیشری سکول کسی بھی مسجد کسی بھی گرجہ گھر کو بات سانی ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور بلکل ارام سے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں جو فوٹیج آئی ہے سامنے بڑا انہی روڈز کے اوپر جس پر عام لوگ چلتے ہیں آگے ہیں تو ہماری جو کپیسٹی ہے ہماری ڈیفنس فورسز کی ہماری سیکیورٹی فورسز کی کیا ان پر یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اس طرح کے حملوں کو رکنا شاید کافی عرصے کے لیے ممکن نہیں ہوگا ان کی کمر نہیں ٹوٹی اگر کمر ٹوٹی ہوتی تو پھر وہ اس طرح کے حملے بار بار نہ کرتے خاص طور پہ وہ پشاور میں اور کوئٹا میں حملے کرتے ہیں اور ہر طرح کے ان کے ٹارگٹ ہیں جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے یہ حملے کرتے ہیں ان کی محفوظ پناہ گائیں افغانستان میں بھی ہیں اور یہاں بھی ان کے سہولتکار ہیں تو میرے خیال میں ایک تو جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں ان کو اپنے کار کردے گی بہتر بنانے پڑے گی دوسری بات یہ بات ذہن میں رکھنے پڑے گی کہ ہر جگہ پر کسی بھی شہر میں حملہ ہو سکتا ہے نہیں لیکن ایک بات بتایا جب آپ کی ہوسٹ آف قسم کی ہماری یہاں پر انٹیلیجنس جنسیز ہیں تو بنیادی طور پر جب یہ موقع پہ آگئے ان کو روکنا مشکل ہے لیکن جب یہ چلتے ہیں ان کے سلیپنگ جو بھی ان کے ہاربرنگ کی جگہیں ہیں ان کے اسلا پروائیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو پیسہ دینے والے لوگ ہیں آج تک کر پائے لیکن یہی تو ایک کمی رہ گئی ہے بڑی کمی ہے کہ ان کے نیٹورک ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں جو ان کے راستے ہیں جہاں سے ان کو بارود ملتا ہے اسلا ملتا ہے تو وہ چیزیں ظاہر ہے ساری جو ہیں وہ معلوم نہیں ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر تو حملے رک جائیں گے اس کا مطلب یہ حملے جب ہو رہے ہیں اور یہ رک نہیں رہے اس کا یہی ایک ہم نتیجہ اخص کر سکتے ہیں کہ تین سے کہیں پر سیکیورٹی کے معاملات میں کمی ہے کمی ہے اور خفیہ داروں کی جو کار کر دیجئے ہیں اس کے اوپر بھی سوالیاں نشاہل ہیں سوالیاں نشاہل ہیں اچھا ہم آئیوں گوھر صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ریاکشن ہے اس ریاستی دشتگردی کا جو امریکہ ہر جگہ پہ کر رہا ہے افغانستان میں کر رہا ہے اب اس کا ریاکشن چونکہ ہم اس کے پارٹ ان پارسل رہے ہیں تو ہمیں اس ریاکشن کو فیس کرنا پڑا دیکھیں یہی ایک بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ سے کہ یہ پاکستان بہت زیادہ قریب ترہا گیا امریکہ کے امریکہ کا ساتھ دیا پہلے بھی ساتھ دیا جب افغان جہاد ہو رہا تھا روسی فوج کے خلاف اور پھر بھی ساتھ دیا جب امریکہ نے خود حملہ کر دیا افغانستان میں تو پاکستان نے اس کا ساتھ دیا ہے پاکستان ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے خلاف یہ جہادی اور سارے اکھٹے ہو گئے ابھی تو بلائے راست امریکہ پاکستان میں حملے کر رہا ہے پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے تو ابھی تک شاید جو پاکستان کے دشمن ہیں مخالفین ہیں پاکستانی طالبان ہیں ان کو شاید یہ یقین نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں ہے جو اگر اتحادی تھا بھی تو وہ حصیت ابھی ختم ہو گئی ہے اور لگتا یہ ہی ہے کہ یہ جو حملے کرتے ہیں یہ بھی کسی کے کہنے پر حملے کر رہے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کافی ابھی پیچھیدہ ہیں اور میرے خیال میں پاکستان کو اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا پھلے گا اور کسی سے توقع نہیں کرنی چاہیے اچھا اس میں کتنا انین فیکٹر ہے افغانستان کے اندر کتنا امریکن فیکٹر ہے کتنا ازرائیلی فیکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ سب ملے ہوئے ہیں اور جوائن کر کے پاکستان کے خلاف موو چلا رہے ہیں بلکل انڈیا کافی اس کا اثر ہے افغانستان میں ان کا جو خوشیہ دارہ راہ اور افغان خوشیہ دارہ انڈیس وہ آپس میں ملک کے کام کرتے ہیں ان کی تربیت بھی انڈیا میں ہوتی ہے تو وہ تو کافی اتحادی ہیں اور امریکہ بھی ظاہر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ سارے اکھٹے ہو گئے ہیں اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے پاکستان نے جب بھی یہ ایشو اٹھایا امریکہ نے اس بات کو نہیں سنا آپ دیکھیں ٹرمپ کی جو تقریر تھی اکی سرز کی اس میں پاکستان کے تحفظات کا بلکل ذکر نہیں ہوا تو پاکستان کو مزید کوشش کرنے پڑے گی اور ثبوت شوائد جمع کرنے پڑے گی بہت شکریہ آمیر سے ٹیلیف آن لائنگ پر موجود ہیں ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو برگیڈی اور امران ملک کی طرف چلیں گے ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 بریکیڈی امران ملک صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر لیکن یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ دیفنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کی انٹیلیجنس ایجنس کی کوئی کتاہی ہے تو ظاہر یہ بات ہے اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو کسی نہ کسی کتاہی ہے تو وہاں تک یہ بات پہنچی ہے مگر میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا ایک نگام کے ساتھ اور تھوڑا سا سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ ایک ہور آف در نیشن اپروش ہونی چاہیے اس کے لیے خالی دیفنس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام نہیں ہے یہ سیول آثورٹیز کا بھی کام ہے مطلب ہماری پولیس وہاں پہ کہاں پہ تھی ہماری پولیس کی سی ایٹی وہاں پہ کہاں پہ تھی جو کہ لوکل تھانے دار جو ہے اگر اس کے علاقے میں کوئی ایک غیر آدمی غیر علاقے سے آدمی آگیا تو تھانے دار کو کیوں پتہ نہیں لگا اس کی مقبر کہاں گئے تو یہ سارا سسٹم جو پہلے چل رہا تھا اس کو موجود ہونا چاہیے تھا اور میرا خیال میں ہو یہ رہا ہے کہ کوئیٹا جیسے ملک کریکشن کوئیٹا جیسے شہر کے لیے جس میں تقریباً 20-60 لاکھ لوگ رہتے ہیں ٹوٹل سارے پانچ ہزار کی پولیس فورس اویلیبل ہے اس میں سے کئی جائیں جو سیٹری ڈیوٹریز پہ ہیں آدھے سے زیادہ پروٹوکال ڈیوٹریز پہ ہیں اگر آپ نے واقعیتاً یہ کام کرنا ہے ابھی جیسے آج وہ رپورٹ آ رہی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر کہ چودہ ہزار سیکیورٹی کیمراز لگنے تھے کوئیٹا میں صرف بتیس لگے ہیں جس میں سے پچیس کام کر رہے ہیں تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب سیول گورنمنٹ کی سائیڈ سے یہ کاروانیاں ہو رہی ہیں یعنی وہ پیسہ بھی کرپشن میں ہو جاتا ہے جو سیف سیٹی کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے شاید آٹھ کروڑ روپیا کے اسی کروڑ روپیا میں صحیح فگر یاد ہے لاہور میں بھی یہی معاملات ہیں جو مقتص ہوئے تھے وہ کہاں گے تو جب آپ ہول آف دی نیشن اپروچ کی میں جب بات کرتا ہوں تو یہ ہے کہ یقیناً سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیزن ایجنسیز کا اپنا روڈ پورا کرنا چاہیے اس کے بعد سیول گورنمنٹ سیول لاو انفورسک ایجنسیز کا بھی کام ہے ان کا بھی کام کرنا چاہیے ان دو کو مل کر کاؤنٹی ٹیوریزم سٹیڈیجی بنانی چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کرنا سے یہ مل کے کہتے ہیں مل کے آج تک ہم کیوں نہیں کام کر سکے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یہ الہدہ الہدہ ڈریکشن میں کام کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ کلیم تو کرتے ہیں جی ہم ایک پیج پہ ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو اس وقت نمودار ہو رہی ہیں جس طرح کی دہشت گردی کی کاروائی تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب پتہ نہیں ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے ایک کا مغرب کی طرف ہے مشرق مغرب کی طرف تو بالکل ہے آپ کی بات قطعی طور پر درست ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن ایجنڈا اس ریجن میں اور جو انڈین ایجنڈا اس ریجن میں ہے اس کے لیے اگر کوئی ریزیسٹنس آتی ہے تو وہ آپ کی سپریئر انٹیلیجنس ایجنسی سے آتی ہے وہ آپ کی ڈیفنس فورسز سے آتی ہے ہوتا کیا ہے پھر وہ یہ نیریٹیو دیتے ہیں کہ یہ ایجنسی اور یہ ڈیفنس فورسز ٹیررسٹ کو پال رہے ہیں وہ یہ نیریٹیو بڑھاتے ہیں کہ آپ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اور پچتان عام فورسز انفرچنیٹلی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کرتی ہے میمو گیٹس کینڈل کے تھرو یا ڈان لیکس کے تھرو ان دونوں ایجنڈاز کو سپورٹ کرتی ہے آپ مشریف مغرب کی بات کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ ڈیگرڈ ڈران اینیمی بن چکے ہیں آپ مشریف مغرب کی بات نہ کریں یہ تو پل پل فورسز ہیں وہ جو ایجنڈا انڈیا پیش کرتا ہے ورڈ میں جو ایجن� ہے ورڈ میں آپ کے آئی ایس آئی کے بارے میں آپ کے دیفنس فورسز کے بارے میں اسی ایجنڈا کو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو پرائم میسٹر ہاؤس یا پریزنٹ ہاؤس سے اس کو میمو گیٹس کینڈل میں یا ڈان لیکس کینڈل میں سامنے لے کر آتی ہیں جب باتیں اس حد تک پل جائیں جب ان کے اندر کوہیجن نہ ہو جب اپنے پولیٹیکل انٹریسٹ کے لیے اپنے پولیٹیکل گولز کے لیے آپ کمپرومائز کر لیں اس حد تک سٹیٹ انٹریس میں آپ کو ایک چھوٹی چیز میں آگے ایک بات کر لوں اس سے پہلے جب آپ ایک اپنے نااہل پولیٹیکل لیڈر کو سزا دیتے ہیں اور وہ لیڈر اب یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ ایک تحریک چلائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے مو کو بن نہ کیا گیا ہم تو اگر ناہل صاحب کا آرمی چیف کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکے نہیں ناہل تو نہیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو بھیجانا آپ کی لیڈرشپ نے اپنے انٹریسٹ کے لیے دیکھیں گاڑا فانوڑوں نے دیا اگر ان کو انیشیٹیو لینا تھا لیتے انہوں نہیں دیا وہ اپنے انٹریسٹ کو وارچ کرنے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب رول آف لاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلی نہیں آئے گی یہ ملک ان خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں پھر کہہ رہا ہوں پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس حد تک جا چکی ہے جہاں آپ کے ریٹ سیگنل اپنی بیل بجانے لگے ہیں جب لیڈرشپ نے پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے ہماری واقعی ریڈ لائن پر جا چکی ہے یہ تو ریڈ لائن سے میخان میں ابھی بہت ہی قریب پہنچ چکی ہے اچھا کروس ہونے والا ہے مرد اس میں دیکھیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے ہمارا وہ ہمارا سب سے ب� کہ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کے پرسنل انٹریسٹ جو ہیں وہ قومی انٹریسٹ کے اوپر حاوی ہیں ابھی یہ لوگ جتنے بھی بات چیت کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے پرسنل انٹریسٹ کے لیے کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل انٹریسٹ کے لیے کر رہے ہیں کوئی پاکستان کا نہیں سوچ رہا ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فران لیڈر کو انصاف ملنا چاہیے تھے اس کو انصاف نہیں ملا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو انص نہیں ملا اگر ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے تو یہ قسموں سے انصاف مانگ سکتے ہیں لوٹ کر کھا گئے اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے اس ملک کو اور اس کے بعد یہ ترہ اوپر یہ ہے کہ جی ہمیں چوتھا موقع بھی دیا جائے نہیں تو یہ چار ساڑھے چار سو کی لیڈ ساری جو لسٹ آئی آئی پنامہ کے اندر اس کے اندر تو یہ پتا چلا صرف یہ سیاستدان نہیں اسے بیروکریٹس بھی ہیں اس میں تو کام سیاستدانوں کا تھا نہیں اس کو انیویسٹیگیٹ کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے جو باہر سیاستدان نے انیویسٹیگیٹ کرنا تھا آپ کے راستیداروں نے کرنا تھا نہیں نہیں ان کو ٹیک اپ تو انہوں کو انہوں کو کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو جو آفشور کمپنیز ہوتی ہیں یہ غلط کونسپٹ ہے میں نے اس کو سٹڈی کیا آفشور کمپنیز رکھنا باہر کوئی جرم نہیں ہے وہاں پارک کرنا ڈمپنگ کرنا جن سورسز سے منی ہے that is unlawful اگر وہ بلیک منی ہے اگر وہ unlawful منی ہے اگر وہ منی لانڈنگ کے ذریعے وہاں گئی ہے تو وہ unlawful لیکن ایک ایک اب اس کو ایکویشن کرنا کہ جی باقی بھی اگر آفشور کمپنیز کو آفشور کمپنی رکھنا اور پھر ملک کے سربراہ ملک کے سربراہ ہوتے ہوئے وہاں منی dub کرنا is a crime بہت شکریہ ناظرین ٹائم ہو گیا ختم اس پروگرام کا اور ہمارے شروع اپنے سننی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں تسلط کے ساتھ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری defense کی فورسز اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کی پوری machine day کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں سوال یہی کہ کیا پاکستان اسی طرح مرتے رہیں گے اور حکومت کے جو عددار ہیں جو عرباب اختیار ہیں وہ دعوے کرتے رہیں گے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا سسٹم بہت بہتر ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اپنے مرزبان حسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ